تیمم تیمم کرنے کا طریقہ دل سے نیت کرے ثم يسمی قل بسم اللہ پھر بسم اللہ پڑھے ثم يضرب باطن کفیع علی الارض پھر زمین کا اندرلی حصہ یہ زمین پر مارے سوان كانت من تراب چاہے وہ مٹی ہو او طین یا وہ تین ہو او حسا یا وہ کنگری ہوں او سخر یا چٹان ہوں ضربہ واحد ایک بار مارے گا ثم يضرب احد کفیع بالاخرہ او یا انفق پھر اس طریقے سے دونوں ایک ہاتھ دوسرے مارے گا او اس کو اپنی زبان سے پھوک گئے گا ثم يمسح الوجہ پھر اپنے چہرے کو مسح کرے گا ثم يمسح ظاہر اليومنا پھر اپنے دائنے ہاتھ کے جو ظاہری حصہ ہے اس کو مسح کرے گا ثم يمسح ظاہر اليوسر پھر بائیں ہاتھ کے ظاہری جو یہ کف ہے اس کو مسح کرے گا یا اخرج بهذا انصل او اس طریقے سے یہاں سے وہ نواز پڑھ سکتا ہے نعم یتیمم عندما لا یجد الماء اور تیمم اس وقت کرے گا جب پانی نہ ہو او یحصل علی مشق من استعمال الماء یا پانی استعمال کرنے پر انہیں مشقت لاحق ہو برج شدید یا تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہو او مرف یا اسے بیماری ہو واللہ عمد اللہ بہتر جانتا ہے